اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسدلی تور انسینسر میں آج ہم دو اہم اور دلچسپ خبریں لے کے آ رہے ہیں ایک تو امران خان صاحب نے ایک جو اب بچے کچے پارٹی کے لیکن ان کے قابل اعتماد رہنما رہ گئے ہیں اور جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ان سے ایک زوم کال کی ہے اور اس کے اندر جو ڈسکیشن ہوئی ہے وہ بہت دلچسپ ہے اور اس کے علاوہ جو ہم آپ کو بتائیں گے یہ ڈسکیشن کیا ہے اس کے علاوہ نون لیگ نے بھی ایک ہنگامی اجلاس مجھتہ روز کیا ہے اور وہ ہے اگلی الیکشن سٹریٹیجی کے اوپر یہ بھی ذرا آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا ڈسکس ہوا کیا سیٹ ایڈجسمنٹ کے بارے میں بات ہوئی کیا اتحادیوں کے ساتھ آگے چلنے کی بات ہوئی یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اندر کی خبر کیا ہے تو سلیے آپ کو معلوم ہے اس وقت ایک یہ حکومت کے اب جانے میں تقریباً ساٹھ دن رہ گئے ہیں اور اس سب میں بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کیونکہ تیرہ اگست تک میکسیم یہ جو حکومت ہے یہ سروائب کر سکتی ہے اس کے بعد یہ اپنی آئینی مدت مکمل کر لے گی اور پھر یا تو یہ پھر مرک میں کچھ ایمرجنسی ڈیکلیئر کر کے ایک سال کی ایکسنشن لینے اپنی نسمیلیوں کی یا یہ گھر جائیں لیکن آپ پتہ ہے جب تک یہ ایکسنشن صدر اپروف نہیں کرتا سائن نہیں کرتا تب تک یہ ایمرجنسی نہیں ملک میں لگ سکتی تو ایکسنشن کا تو کوئی جواز نہیں ہے اور ویسے بھی یہ تمام جوازیں کنونسٹ ہیں کیونکہ پیپس پارٹی بلکل نہیں ایگری کی اسمبلیوں کی مدت ایکسنٹ کرنے پر تو الیکشن تو پھر ان اسمبلیوں کی آئینی مدت کے بعد متوقع ہیں اور یہ اسمبلیاں تیرہ آگست سے آگے نہیں جا سکتی تو موسٹ لائکلی یہ اسمبلیاں ہم آپ کو پہلے بھی خبر دے چکے ہیں کہ کہیں چھے یا سات تاریخ کو ڈیزالف کر دی رہیں گی اگست کی کیونکہ صدر کو بھی یہ ٹائم نہیں دیں گے کہ اگر صدر نے سمری ٹائم پر دستخط نہ کی لائے گا اگر دست کو سمری بھیجی تیرہ کو آئینی مدت ڈیزالف ہوتی ہے اٹھالیس گھنٹے صدر کے پاس اگر صدر دستخط ہی تیرہ آگست کو کرتے ہیں تو اس طرح ٹیکنیکلی تو اسمبلیاں اپنی آئینی مدت مکمل کر کے ڈیزالف ہو رہی ہوں گی الیکشن ساٹھ دن میں کروانے پر دیں گے اور وہ پھر اکتوبر میں ہوگا تو یہ پھر اسمبلیوں کو ڈیزالف کرنے کی سمبلی بھیجیں گے سات یا آٹھ تاریخ کو تاکہ وہ دس تاریخ تھا کہ اگر صدر دستخط نہیں بھی کرتے تو آٹومیٹکلی ڈیزالف ہو رہی ہیں اور پھر آئینی مدت کمپلیٹ نہ کرسکیں دو تین دن پہلے ڈیزالف ہوئی ہوں گی تو پھر الیکشن کمیشن کو نوے دن ملیں گے الیکشن کروانے کے لیے تو اس کے لیے نون لیگ کی کل بڑی بیٹھک ہوئی اور اس کے لیے وہ اتنی اہم بیٹھک تھی جو میاں شبار شیر صاحب جو پرمیونسٹر پاکستان ہیں انہوں نے چیئر کی کہ مریم نواز صاحبہ کو شجاہ آباد جانے کے لیے اپنا جو وہ دورہ تھا وہ تاخیر کا شکار ہوا ان کو وہاں پر رکنا پڑا اس اہم میٹنگ کو اٹنڈ کرنے کے لیے جس کے بعد وہ شجاہ آباد میں جلسہ کے لیے گئی تو اس میں جو آرہا تھی ایک تو اس میں ڈسکس کیا گیا کہ اگلے الیکشن کیا پی ڈی ایم کی چھتری طرح لڑنا ہے کہ نہیں تو اس پر ابھی کوئی اتفاق نہیں ہو سکا جبکہ جو کاف لیگ تھی اس سے بھی سیٹ ایڈجسمنٹ کا معاملہ ڈسکس آیا اور اس میں بھی دیکھا گیا کہ کیا گجرات اور منڈی بہہودین اور یہ جو چکوال یہ جو ریجن کی بیلٹ ہے کیا یہاں پر کاف لیگ سے سیٹ ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے اس میں جو نون لیگ کے اپنے بھی وہاں سے امیدوار ہیں وہ بھی زیرے وہ رائے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے جبکہ جو سب سے دلچسپ تھا وہ تھا اس تحقام پاکستان پارٹی اس کو کافی وہاں پر زیرے بحث رہی اور وہاں پر بھی شرکا کا کوئی اکلائرٹی تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اکٹھے کیے ہیں لیکن کیونکہ اس پارٹی میں علیم خان صاحب بھی ہیں جن کی اس ریسنٹ ٹائم میں بہت زیادہ قربت بڑی ہے نون لیگ کے ساتھ اور شریف خاندان کے ساتھ تو اس میں یہ سامنے رکھا گیا کہ علیم خان صاحب جو صدر ہیں اس وقت پارٹی کے وہ واضح طور پر یہ اشارے دے رہے ہیں کہ پارٹی جو بھی سیٹیں لے گی وہ نون لیگ کے جھولی میں ڈالی جائیں گی اور نون لیگ اگلی گورنمنٹ فارم کرے تو اس کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا جس کے بعد یہ ڈسکس کیا گیا کہ اگر الیکشن الائنس کرنا ہے یعنی کہ پری الیکشن اگر اس تحقیم پاکستان پارٹی کے ساتھ جانا ہے جو ہنگیر ترین صاحب کی جو جماعت ہے تو اس کے لیے ان سے گارنٹی یہ مانگی جائے کہ وہ یہ گارنٹی دیں کہ سی ایم پنجاب جو ہوگا وہ نون لیگ کا ہوگا کیونکہ یہ ڈسکس کیا گیا کہ یہ نہ ہو کہ جس طرح عمران خان صاحب اینڈ میں چودری پرویز الائی کے ہاتھوں بلیک مل ہوئے کہ ان کو صرف دس سیٹوں ملے چودری پرویز الائی نے مجبور کر دیا کہ وہ چودری پرویز الائی کو سی ایم پنجاب بنائیں اگر ان کو پنجاب میں حکومت اپنی ہی چاہیے تو یہ نہ ہو کہ استحقام پاکستان پندرہ بیس سیٹیں لے لے اور ان پندرہ بیس سیٹوں کی بنیاد پہ وہ نون لیگ کو بلیک مل کرے کہ ٹھیک ہے ہم اتحادی حکومت بناتے ہیں ہم آپ کے اتحاد کا حصہ بنتے ہیں لیکن پنجاب میں آپ سی ایم پنجاب ہمارا لے گئے تو اس کے لیے پھر اگر کرنا ہے تو پہلے ہی یہ معایدہ کیا جائے کہ نون لیگ کا سی ایم پنجاب آئے گا تو اس کے اوپر کافی دسکشن ہوئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور اس کو مزید ایک اگلی میٹنگ کے لیے اس کو موخر کر دیا گیا لیکن یہ وہاں پر ڈسکشن ہوئی یعنی کہ انتخابی اتحاد اب ڈسکشن ہونے لگ گئے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری جو بڑی اہم اور دلچسپ خبر ہے وہ ہے آپ کو معلوم ہے اس وقت امران خان صاحب ایک کمپلیٹ آئیسولیشن میں ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب ان کو کلیرلی بتا چکے ہیں کہ ان کو مائنس ہونا پڑے گا پی ٹی آئی سے تو پی ٹی آئی سروائی کرے گی ورنہ وہ پی ٹی آئی کو بالکل دفن کر دیں گے اور امران خان صاحب سروائی پھر بھی نہیں کر سکیں گے وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے اور جیل میں بھی ڈالیں گے تو بہتر ہے کہ وہ خود ہی ایک سٹپ پیچھے اٹھیں پارٹی سے وقتی طور پر ریٹائرمنٹ لیں اور بیرون ملک چلے جائیں یہ گارنٹی دے کے کہ وہ اگلا سال ڈیٹ کوئی میڈیا پر پیر نہیں ہوں گے کوئی بیانات نہیں دیں گے جو بھی الیکشن اپ ہونا ہے ہو اور جس طرح بھی جس سنت میں جانا ہے تو جائیں اور شامد قریشت صاحب نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ پر اب اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار کے دروازے فیلحال بند کر دیں گے اگلے الیکشن میں تو بالکل زیرو چانسز ہیں تو اس پر امران خان صاحب نے یہ زوم کی میٹنگ بلائی تھی اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس زوم میٹنگ میں جس میں امران خان صاحب نے کہ تمام قابل اعتماد ساتھی تھے جو ابھی تک پارٹی چھوڑ کر نہیں گئے اور ابھی تک گرفتار بھی نہیں ہوئے یعنی کہ مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے ہیں لیکن ان قابل اعتماد ساتھیوں میں امران خان صاحب نے شام حمود قریشت صاحب کو اس زوم کانفرنس کال میں نہیں لیا یہ سب سے دلچسپ بات ہے جس ظاہر ہوتا ہے کہ خان صاحب ان پر اعتماد نہیں کرتے اور نہ ہی خان صاحب نے جو مائنس ون فرمولا شام حمود قریشت صاحب رکھ کے گئے ہیں اس پر پارٹی کو اعتماد میں نے تھا اور پارٹی سے مشاورت کرنی تھی کیونکہ اب شام حمود قریشت ان کو بلکل کلیر ہو گیا کہ وہ تب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی میرے حوالے کریں تاکہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ پارٹی واپس ڈیلیور کر سکوں اور پھر آہستہ آہستہ ان کے دل میں نرمی پیدا ہو تو مستقبل کے لیے کوئی چانسز پیدا ہوں تو اس میٹنگ میں بڑی دلچسپ گفتگو رہی اس میں پی ٹی آئی کے آہ تمام جو آہ رہنما جو چھپے ہوئے ہیں جن میں مراد سعید ہیں آہ فروخ حبیب صاحب ہیں آہ پھر آہ حماد ادر صاحب ہیں آہ میا اسلام اقبال ہیں اور آہ جو چاندیک جیدہ جیدہ رہنما ہے یہ شریک ہوئے اس میٹنگ میں تمام جو شرکا تھے انہوں نے خان صاحب کو جب عمران خان صاحب نے بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آہ پارٹی چھوڑ کے وقتی طور پیچھے ہڑ دوں تو پارٹی شاید سروائیو کر دے گی تو انہوں نے جو شرکا تھے جو اس میٹنگ کے ایک تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کے پارٹی چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ مائنس نہیں ہوں گے پی ٹی آئی آٹومیٹکلی مائنس ہو جائے گی پی ٹی آئی is with you ووٹ بینک آپ کا ہے آپ ہی پارٹی کے قائد ہیں آپ کے بغیرے یہ پارٹی کچھ نہیں ہے اس پارٹی میں کسی کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے سارا ووٹ آپ کا ہے تو آپ خود کو پیچھے نہیں اٹھائیں جس پر خان صاحب نے بھی اس سے تفاق کیا خان صاحب نے کہا کہ ہاں میں نے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بشرا بی بی کی بھی یہی رائے ہے کہ مجھے نہیں پارٹی چھوڑنی چاہیے اور مجھے ڈٹے رہنا چاہیے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی تمام مشکلات جھنے کو تیار ہوں لیکن آپ پارٹی مت چھوڑیے جس پر شرکا نے یہ بھی خان صاحب کو کہا کہ دیکھئے ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے یہ جو لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے اور ہم ہلکے میں کسی کو بھی ٹکٹ دیں گے تو وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک لے کے جیت سکتا ہے جس پر مران خان صاحب نے بھی بھرپور اعتماد سے کہا کہ ہاں بلکل میں تو خمبے کو بھی ٹکٹ دوں گا تو وہ جی جے گا اور ہمارے پاس تو ہر ہلکے میں کانڈیڈیٹس متبادل بھی ہیں تو اگر کوئی ایک کانڈیڈیٹ ہمارے چھوڑ گیا تو ہم متبادل والے کو دے دیں گے جو کہ پارٹی لائلسٹ بھی ہوگا اور اس وقت تو جو ووٹر ہے ہمارا وہ ان الیکٹیبل سے زیادہ پارٹی لائلسٹ کو ووٹ دینے میں دلچسپی رکھتا ہے تو ہم پارٹی لائلسٹ کھڑے کریں گے تو یہ تمام اس میں ڈسکیشن ہوئی اور اس میں شاموت قریشی صاحب کا کردار بھی ڈسکس ہوا اور خان صاحب نے بتایا کہ وہ کس طرح سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے آئے تھے اور دوسری دوبارہ بھی ملاقات کے لیے آئے تھے اور وہ اس کو ڈسکس کر کے گئے ہیں کہ میں نے کیا سوچا ہے تو میں نے نے کہا تھا کہ مجھے ابھی کچھ مزید محلت چاہیے تو اب جو آپ لوگ کہیں گے تو پھر میں وہ شاموت قریشی صاحب کو لیکن اس کے باوجود وہ اس زوم کال میں نہیں تھے اسد عمر صاحب بھی اس زوم کال میں نہیں تھے تو یہ بڑی دلچسپیش پرویز خٹک صاحب بھی اس زوم کال میں نہیں تھے پرویز خٹک صاحب تو جو کے پی کا ویٹس اپ گروپ ہے پی ٹی آئی کا وہ بھی چھوڑ کے جا چکے ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ